اردو عدب کی جب بھی بات ہوتی ہے اور خاص کر بچوں کے عدب کی بات ہو تو مہین الدین عقیل صاحب کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چانا اور مانا جاتا ہے ہمارے خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم مہین الدین صاحب وعلیکم السلام مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا تقریب ہے کس نویت کی تقریب ہے اور بچوں کی خوصلہ افضائی کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے ذہنی تربیت اور علمی نویت کے جو مزاج اور موضوعات کی تشکیل کا مسئلہ ہے وہ آپ لوگ حل کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی بھی ہے یہاں آ کر سر ہم جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ بیرون ممالک میں بھی آپ کو کافی القباد سے نوازا گیا اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ پی ایج ڈی سے اپر کا ایک عہدہ آپ کو دیا گیا تو ہمیں کچھ بتائیں آپ اس حوالے سے دیکھیں میں بنیادی طور پر طالب علم ہوں بہت کچھ کیا لیکن پھر بھی ابھی بھی طالب علم سمجھنا ہوں اپنے آپ کو میں نے یہاں کے جو ایک معروف سے صورتحال ہے تعلیم میں ہمارے درجات ہیں تو اس میں ایمیں ہیں یا پی ایج ڈی ہیں اور پی ایج ڈی کے بعد ایک عزازی ڈگری ہوتی ہے لیکن وہ بھی کابیشوں پر ہوتی ہے جو کچھ موجود کرتا ہے تو میں نے دیلیٹ کے وہ عزاز حاصل کیا ہے یہ اس وقت پاکستان میں میرے مضمون میں یعنی تاریخ اور عدب ہے اس میں دو یا تین افراد جس درجے تک موجود چاہتے ہیں تو یہ مجھے خوشی ہے بہرحال یہ ایسی کوششیں ہیں میری کہ میں لکھنے پڑھنے ہی میں دلچسپی لیتا رہا اور ابھی بھی اس میں مصروف ہوں اور اسی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت بھی دی ہے اور مواقع بھی دیئے ہیں یہاں بھی خدمت کرنے کا اپنی قوم کو اپنے علم اور عدب کو اپنے دارے کے لئے باہر بھی میں گیا ہوں یورپ میں رہا ہوں اور جاپان میں رہا ہوں وہاں بھی مجھے پاکستان کے تعریف کا اور علمی خدمت کا موقع ملا ہے ماشاءاللہ سر بہت اچھا لگا جان کر سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اینٹائی گروپ آف کمپنیز جو کہ اردو کے فروغ کے لیے تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا آر جے نیا اردو بزار میں نے آپ کو بتایا تو آپ اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بے حد خوشکنہ ہے یہ اقدام آپ کا یہ تحریک یہ کوشش یہ جستجو جو آپ کر رہے ہیں آپ کے دارہ ہے یہ جو کوشش کر رہے ہیں زبان کے لیے اردو کے لیے یہ ظاہر ہے کہ یہ بنیاد ہے اس قوم کی اور اس ملک کے لیے ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یعنی اسلام کے بعد اردو ہے جو اس کے وجہ سے یہ ملک بھی تشکیل پایا اور یہ قوم متحد ہے صرف اس زبان کا اور اس کے لیے آپ اگر کوشش کر رہے ہیں اردو کے فروغ کے لیے اردو کے نفاظ کے لیے اور پھر یہ جو اردو بازار آپ نے قائم کیا ہے یہ کر رہے ہیں یقینا یہ اس کی ضرورت تھی دکانیں تو بہت ہیں لیکن ایک منظم اور ایک منصوبے کے ساتھ اگر کوئی دارہ اس طرح کا بازار ہو صاف سترہ ہو جہاں ماحول ایسا ہو کہ جہاں لوگ جا کر خوشی محسوس کریں اور اسی سے کشش پیدا ہوتی ہے کتابوں کے خریدنے میں بھی وہاں جانے میں بھی وانا اس سے جو اردو بازار کی صورت ہے یہاں بھی یہ لاہور میں بھی وہاں چلنا پھر نہ مشکل ہے اور وہاں بہتر تیوی پت نظمی ہے لیکن جس طرح کی تصفیریں میں نے دیکھی ہیں آپ کے قائم کرنے والے وہ بہت خوشکن ہیں اور میں جیسے ہی اس کے تکمیل ہوگی میں ضرور اس میں حصہ لیا کروں گا اور حاضری دیتا رہوں گا میری خوشی اس میں بھی رہے گی بہت خوشی کی بات بلکل ایک اچھا اقدام ہے اور انشاءاللہ مہین الدین صاحب بھی ضرور وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے آپ بھی وزٹ کریں آرچے نیا اردو بازار مین راشن منحاز روڈ کراج